دگج کی گیٹر ایلن بارڈر کا ماننا ہے کہ پیٹ کمنز کے پاس چندہ کرنے کے لیے کافی کچھ ہے کیونکہ بھارت کی خلاف سریج کپتان کی روپ میں ان کی پہلی اصلی پر ایچھا تھی اس پرکریہ میں دلی میں دوسرے ٹیسٹ میں انہوں نے کافی کم گندباجی کی آہٹیلیا نے ناکپور اور دلی میں سرواتی دو ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد بارڈر واس کو ٹروپی جیتنے کا موقع گوا دیا ہے بھارت دورے پر آنے سے پہلے کپتان کی روپ میں صرف ایک مچ ہارنے والے پیٹ کمنز دلی میں چھو بگڑ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس دوران آہٹیلیای پلینگ لیون میں صرف ایک تیز گندباج تھے اور انہوں نے پہلی پاری میں صرف تیرہ اوپ پھیکے اور دوسری پاری میں بلکل بھی گندباجی ہی نہیں کی ایلن بارڈر نے پیٹ کمنز کے کم گندباجی کرنے پر ٹیپڑی کرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ پیٹ کمنز نے اس ٹیشٹ میچ میں خود سے بہت کم گندباجی کروائی ایسے موقع تھے جب ہم بھٹکنے لگتے تھے خاص کر بھارت کی پہلی پارے میں جب ہم نے انہیں ایک اچھے سازداری بنانے کا موقع دیا اس سمیں اگر وہ دو یا تین اوپر آکرمہ گندباجی کرتے تو نتیجہ کچھ اور ہی ہو سکتا تھا اس میچ میں آہٹیلیای نے بھارت کا سکور سات بکٹ پر ایکسو انتائرز رنڈ کر دیا تھا لیکن اکثر پٹیل اور اسپین نے ایک سو چودر رنگ سازداری کی جس سے میجبائن ٹیم نے اپنے سکور کو بہمائن ٹیم کے سکور سے ایک رنڈوں تک کم تک پہنچا دیا تھا ایلن بارڈر نے آگے کہا مجھے لگتا ہے کہ میدان پر باقی لوگ ہیں جو کپتان کے پاس جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں دوست آپ گندباجی کیوں نہیں کرتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک کپتان کے روپ میں پیٹ کمنز کی یہ پہلی واسطک پریچہ ہے باقی سب آسان رہا آپ اپ مہدیب میں جاتے ہیں اور اچانک ہر بیباق میں آپ کی پریچہ ہوتی ہے وہ بہت سے الگ چیزوں کو لے کر چینتی تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ خود سے گندباجی کرانا ہی بھول گئے جب آپ کا پرمک تیج گندباج آپ کا کپتان ہو تو ایسا ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کا اس پر کیا رہا ہے آپ کمنٹ کیجئے اور چینل کو ترن سبسکرائب کر دیجئے